بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے جس میں وہ پریشان کم مگر مجھے وہ جلال میں زیادہ نظر آئی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو میں یہاں پر بولنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ ٹو ڈیٹ ویڈیو جو کہ ان کی آئی ہے تو اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے ہسپنڈ ہیں وہ ان کو ڈائیورس دینے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ ستارہ فیملی جو ہے وہ اس کی رسپونسبل ہوگی تو یہ تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کہ اگر کسی کا بھی کچھ ہوگا تو اس کی رسپونسبل ہوگی ستارہ اور اسی طرح سے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور وہ بولتا ہے اس کی رسپونسبل ہوگی ستارہ خیر میں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو بولنا چاہتی ہوں کہ اگر واقعتاً ایسا کوئی ایشو ہے اور ان کے ہسپنڈ اب ان کو ڈائیورز دینے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے ہسپنڈ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے اور ایک قابل سمجھدار شخص ہیں جس طرح کہ یہ بتاتی ہیں اور ان کو یہ ایڈوکیٹ بھی بتاتی ہیں تو جو انسان اس پوسٹ پر ہو اور وہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے کیسز لیگل ایشوز کو ڈسکس کرتا ہو اس نے دیکھی ہو اور زندگی ایک دیکھی ہو گزاری ہو اور اسی طرح سے ان محترمانی بھی کافی اپنی زندگی میں دیکھیں ہوں گے جس طرح سے یہ خود کو رپریزنٹ کرتی ہیں خود کو رپریزنٹ کرتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی کس کس طرح گزری اور یہ کتنی سٹرونگ ہیں یہ کتنی دبنگ ہیں تو ان کی اب جو یہ ویڈیو آئی ہے نا یہ بڑی حیران کن ہے کہ اتنے غافل کیسے رہے ان کے ہسپنڈ کہ یہ اتنے ٹائم سے مطلب انجرڈ بھی تھی اور ان کے پیر میں انجری آئی وی تھی ان کو چوٹ بھی تھی پھر ان کی بہن بھی ان کے گھر اس دوران آئی وی تھی کیونکہ ان سے موف نہیں ہوا جارہا تھا جس ٹائم انہوں نے ستارہ اور ستارہ کی امی سے معافی کا ایک ویڈیو لگایا تھا تو اس وقت ان کے ہسپنڈ دو تین ویڈیو میں ہمیں ان کے ساتھی نظر آئے جس کے بعد اچانک ایک ویڈیو میں یہ بہت اگریشن کے ساتھ آئیں اور سٹارٹ انہوں نے لیا کہ جو ستارہ کی بیٹی ہے پچی خدا نہ کرے اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے اور ایک انہوں نے نیا بھابندر وائٹی کے اوپر ریس کیا تو ان کے جو ہسپنڈ ہیں مجھے ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کے کہنے پر کیوں انہیں چھوڑیں گے یا وہ لوگوں کے بھڑکانے پر کیوں انہیں چھوڑیں گے کیا انہیں سامنے نظر نہیں آتا کہ ان کے میسز وائٹی کے اوپر بیٹھ کر کس طرح کی باتیں کرتی ہیں یا کس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں یا کس طرح کی چیلنجز دیتی ہیں لوگوں کو بچوں پر بھی انہوں نے بہت باتیں کی اور ستارہ کی دو بچیوں پر انہوں نے بہت غلط انداز میں ویڈیوز بنائیں جس کے بعد جو ان کا چینل تھا وہ ڈیلیٹ ہوا پھر دوبارہ واپس بھی آ گیا الحمدللہ تو ان ساری چیزوں کو جب انہوں نے نہیں رکا تو میری یہ ذہن میں بات ایکسپٹ نہیں کر رہا میرا ذہن کہ وہ کسی کے بہکاوے میں کیوں آئیں گے جب ان کو آنکھوں دیکھا اپنی نظروں کے سامنے غلط ہوتا دیکھ کر وہ خاموش تھے اور وہ نہیں روک رہے تھے اپنی میسس کو تو یہاں پر یہ کہنا ان کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ جاؤ جتنا بہکانہ ہے بہکا لو ان کے ہزبن کو جو ہوگا وہ دیکھ لیں گی چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں تو یہ والی چیز جو ہے نا یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ جو شخص قوانین کو جانتے ہوئے اور معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کو نہ سمجھائے کہ دیکھو یہاں پر یہ چیز غلط ہے تمہیں یہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے میرا ایک سوشل اسٹیٹس ہے تم اس طرح بولو گی میرا ایک معاشرے میں مقام ہے تم یوں کرو گی میں دس لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بیگم برک جاؤ تو تب انہوں نے نہیں بولا اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے چپ رہے تو وہ کسی کے بہکاوے میں کیوں آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے یا کوئی آپ کو ڈیورس دینے جا رہے ہیں آپ کے ہزبینڈ اور جو آپ ہمیشہ کہتی آتی ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز کے آپ نے نوٹیفیکیشن جو ہیں اسے آف کر دیا ہے نہ آپ ویڈیوز دیکھیں گی نہ آپ کا غصہ بھڑکے گا تو ابھی بھی آپ نے یہی کہا کہ نہ آپ ویڈیوز دیکھیں گی نہ آپ کا غصہ بھڑکے گا کیونکہ کل ایک لائیو ہوئی ہے اور اس لائیو میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں جو ستارہ کی کیس کے اپ ڈیٹ دیا کرتی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ کر کے رکھ لی گئی ہیں جو ستارہ کی بچیوں کے لیے بولی گئیں اور بہت ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کہانا کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک کیس ہو چکا ہوتا یا چیزیں ہو چکی ہوتیں تو کہیں نہ کہیں جب ستارہ کا کیا ہوا کیس تھوڑی ہائپ پکڑتا ہے تو پھر آپ تھوڑی ٹھنڈی پڑتی ہیں ایسا مجھے لگتا ہے یہ میری observation ہے میبی ایسا نہ ہو پہلے آپ بیمار ہو گئی تھی اور آپ نے بہت مافیا مانگی تھی اور واقعہ تن آپ کو تکلیف میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی دل کو اور آپ کی صحت کے لئے دعائیں کیتی ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے husband آپ کو divorce دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اشارہ کرتی ہیں کسی اور جانب اور جو حقیقت ہے وہ ایسا لگتا ہے کچھ اور ہے اور آپ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ آپ بھی اندر اندر بہت کچھ کریں گی اور اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ لاہور اور بھاولپور پتہ نہیں کہاں کہاں نکل چکی ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کراچی آگئی ہیں کراچی میں میٹ اپ ہو رہا ہے تو اس طرح کی رومرز جو ہیں وہ سرکولیشن میں تھی تو بہر کیف مجھے ایسا لگتا ہے جب ستارہ کی طرف سے کیس والی بات تھوڑا سا اپ ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ریزن لے کر آتی ہیں بہر کیف آپ کا چینل ہے اسے اچھے سے رن کیجئے کسی کو گالی مت دیجئے رییکشن دیجئے جو لوگ آپ کو آ کر کمنٹ میں کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے آپ کو اپنا اچھا برا خود سوچ کر ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے اور نہیں دیں گے آپ کو آپ کے ہزبن ڈائیورس انشاءاللہ یہ سب آپ کے اندیشیں ہیں جو کے وقت کے ساتھ سامنے آئے ہیں خوش رہی گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ